وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صلی اللہ علیہ وسلم سورة تور ستائیس میں پارے میں ہماری جلدہی ہے اس کی انجاس آیات اور دو رکو ہیں یہ مکی سورہ مبارکہ ہے اس کا مرکزی موضوع ایمان بالآخرت ہے ہم نے 28 آیات اس کی پڑھ لی ہیں ابتدائی دروس میں جن کا مرکزی مضمون اور خلاصہ یہ ہے کہ بڑی شدید قسم کی قسمیں اٹھائی گئیں جن صفات کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے اور یہ بات مشرقین مکہ کو ریالائز کروائی گئی کہ جس آخرت کے تم منکر ہو کہ تم نے دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کو جواب دینا ہے وہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر ضرور آنے والا ہے اور دوسرا فیض تھا ان آیات کا کہ برے لوگ برے انجام سے دوچار ہوں گے اور نیک لوگ اچھے انجام سے دوچار ہوں گے اور جنتیوں کی اور متقین کی جو صفات ہیں اور جنت کے اندر جو ان کو نیمتے ہیں ان کا کل تذکرہ ہوا تھا اور آج انتیس نمر آیت سے اس کا دوسرا رکو شروع ہو رہا ہے اور اس میں نبی پاک علیہ السلام کو اپنا فریضہ تبلیغ پر پور طریقے سے ادا کرنے کا حکم ہے حضور نے جب بھی اپنا فریضہ مکہ کے لوگوں کے سامنے رکھا تو ریسپونس یہ آیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو کاہن ہیں یہ مازاللہ مجنوع ہیں یا یہ شاعر ہیں تو جب اور کسی طریقے سے رد نہ کر سکے تو یہ بے سرو پا جو اترازات ہیں وہ آکے دو جہاں علیہ السلام کی ذات اکدس کی اوپر کیے کل میں نے ارز کیا تھا کہ حضور کو اس فریضہ تبلیغ کی بہترین طریقے سے ادائیگی کے ساتھ ساتھ جو ان کے ذینوں میں اترازات پیدا ہو سکتے تھے اللہ کے بارے میں رسول اللہ کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں ان پندرہ اترازات کو ذکر کیا گیا ہے اور ان کے اترازات کے بڑے کمال انداز سے جواب دیئے گئے ہیں مثلا پہلا اتراز یہ تھا کہ جب حضور نے کہا کہ اللہ کو مانو رسول کو مانو آخرت کو مانو جواب یہ آیا کہ آپ تو کاہن ہیں جواب یہ آیا کہ آپ تو مجنوع ہیں اب اس بات کا ان کو جواب یہ دیا گیا کہ یہ جو تمہارا میرے حبیب کی ذات کے اوپر اتراز ہے یہ اتراز کوئی ایسا اتراز نہیں ہے کہ جو اکل میں آتا ہو کیونکہ کاہن اور مجنوع دو ایسی صفات ہیں جو ایک آدمی کے اندر جمع نہیں ہو سکتے اقلی لحاظ سے کیونکہ مجنوع وہ ہے جس کو سمجھ نہ ہو اور کاہن وہ ہے کہ جس کو شیعتین کا باقیدہ علم حاصل ہو اور وہ بڑا ذہین قسم کا آدمی ہو تو دو ایسی صفات جو بظاہر متضاد ہیں وہ ایک آدمی کے اندر جمع کیسے ہو سکتی ہیں تمہارا یہ اتراز ذاتی طور پر یہ ایسا پونڈا اتراز ہے کہ جو میرے حبیب کریم کے اوپر بنتا ہی نہیں ہے ساتھ پھر وہ کہہ دیتے ہیں کہ اچھا جی یہ شائر ہیں شائرانہ کلام ہے ان کا تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے شائر تو پھر اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے تو تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں اگر ہمارا حبیب شائر ہے تو یہ شائروں کی طرح جو شائری ہے وہ ختم ہو جائے کرتی ہے تو میری کتاب تو قیامت اور قیامت کے بعد تک بھی رہے گی یہ لہذا ان تین اترازات کا جواب ابتدائی آیات میں دے دیا گیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَذَكِّر یہاں سے جو ہے وہ روح سخن نبی پاک لے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے پیچھے ساری باتیں گزر چکی فَذَكِّر فَا کا مانا ہے پس دین ترجمہ کر لیں سو کر لیں زَكِّر اے حبیب کریم آپ نصیت فرماتے رہیے آپ پیچھے نہ آٹی یہ اگر نہیں سمجھتے تو نہ سمجھیں زَكِّر آپ ان کو سمجھاتے رہیے آپ واض و نصیت کرتے رہیے فَمَا أَنتَ بِنِمَتِ رَبَّكَ بِقَاہِنِيُّ وَلَا مَجْنُون فَا کا مانا پاس ما نہیں ہے اے حبیب کریم آپ نہیں ہیں بِنِمَتِ رَبَّكَ اپنے رب کریم کی نعمت کے ساتھ آپ نہیں ہیں بِقَاہِنِ آپ تو قاہِن بھی نہیں ہیں وَلَا مَجْنُون اور نا ہی مجنون ہے تو قاہِن کس کو کہتے ہیں کہتے ہیں قاہِن وہ شخص ہے جو شیعتین کی مدد سے لوگوں کے آوال درست کرتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی آسمان کے اوپر اب تو وہ دور چلا گیا شہروں کی زندگی میں کہ ایک شہابِ ساکب جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے روشن ہوتا اور بجھ جاتا ہے اب تو پلوشن آگئی روشنیاں بہت آگئیں ہماری آسمان کی طرف توجہ نہ رہی رات کو سوتے ہوئے کھلے آسمان کے نیچے تو ہم اس کو نہیں دیکھ پاتے لیکن وہ جو شہابِ ساکب ہیں قرآن کہتا ہے کہ یہ ان شیعتین اور کہنوں کے اس عمل کو مارنے کے لیے ہیں جو اوپر جا کے آسمانی راز جو کائنات کے متعلق ہیں وہ چوری کر کے لاتے ہیں اللہ نے اس کے لیے باقیدہ ستاروں کو متعین کر دیا ہے جو ہے وہ ہے جو چمکتا ہے ان کو لگتا ہے اور وہ نیچے آ جاتے ہیں تو کائن جو ہے وہ ایک ایسی بصیرت اور فراست کا حامل ہوتا ہے کہ جس کے جملہ امور میں اس کو شیطان کی مدد حاصل ہوتی ہے اس کا کلام بڑا عالی ہوتا ہے اور اس کا جو لبو لہجا ہے وہ عام لوگوں سے بڑا مختلف ہوتا ہے بڑا انٹلیکٹ ہوتا ہے اس کے پاس ظاہر ہے دو فورسز ہیں دنیا میں ایک رحمانی اور دوسری شیطانی تو جتنی رحمانی طاقت ہے وہ اللہ کی دیوئی طاقت آزمائش کے لیے شیطانی بھی تو ہے تو بڑا انٹلیکٹ پہ اور بڑے پیک پہ ہوتا ہے کائن اور ہیپنٹائز کر لیتا ہے لوگوں کو وہ باتوں باتوں میں موہ لیتا ہے اور مجنوع آدمی کیا ہوتا ہے ایک عام آدمی اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا اور اس کے کلام میں وہ وزن نہیں ہوتا جو ایک کائن کے کلام میں ہوتا ہے تو اللہ نے دونوں اعتراضات کو اپنی نعمت کے ساتھ رد فرما دیا کہ اے حبیب کریم آپ نصیحت فرماتے رہیں آپ اللہ کی نعمت سے نہ کاہن ہیں اور نہ ہی مجنون ہیں یا پھر دوسرا اعتراض حبیب یہ یہ کرتے ہیں کیا یہ کہتے ہیں کہ شائر آپ کون ہیں آپ شائر ہیں تو اللہ فرما رہے تمہارا ذہن پھر یہ ہے کہ یہ شائر ہیں تو کلام پڑھتے رہتے ہیں جیسے قرآن کلام ہے کیونکہ یہ قرآن کوئی شائرانہ کلام کہتے تھے اور حضور کا بنایا ہوا اور ان کا ذہن یہ تھا کہ چلیں جی ہم سے قابو نہیں ہوتے اگر یہ کون نبی پاک علیہ السلام تو پھر ہم ویٹ کر لیتے ہیں یہ شائر رانہ مزاج رکھتے ہیں تو شائر ظاہر ہے تھوڑے عرصے بعد ان کا کلام بھی ختم اور شائر بھی ختم اللہ فرما رہے تم اسی زوم میں رہو تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کر لیتے ہیں کہ تمہاری خواہش کا پوری ہوتی ہے تمہاری خواہش پوری ہونے والی نہیں ہم یکولونا کیا یہ بے وقوف یہ کہتے ہیں کہ شائر آپ شائر ہیں اللہ فرما رہے مابو بن کو فرما دیں ہم انتظار کر رہے ہیں ہم ٹھہر کر انتظار کر رہے ہیں یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں ریب المنون یہ ایک ٹرم ہے اور ایڈیم ہے عربی کا جس کا مطلب ہے حوادث ہاتھ زمانہ کی نظر ہو جانا اور ایک ایسی داستان ہو جانا کہ جس داستان کا نام تک بھی نہ رہے اس کو عربی میں ریب المنون کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شائر ہیں اور نہ تربسو بھی ہم انتظار کر رہے ہیں ریب المنون کہ یہ حوادث ہاتھ زمانہ کی نظر ہو جائیں ختم ہو جائے گی ان کی شائری بھی اور یہ خود بھی اللہ فرما رہے کل اے حبیب کریم آپ ان کو فرما دیجئے کہ تربسو ہاں ہاں ضرور انتظار کرو فَإِنِّ مَا أَكُمْ پس بے شک میں بھی تمہارے ساتھ ہوں من المتربسین انتظار کرنے والوں میں سے تم انتظار کر رہے ہو کہ یہ شائر ہیں اور ان کا کلام بھی ایسا ہے تو ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ کلیہ بھی آزما کے دیکھ لو کہ ہمارے حبیب کریم کا نام زبان زدہ خاص و عام رہے گا لیکن نام تمہارے مٹ جائیں گے آج بھی دیکھیں ہر مسلمان کے گھر کے اندر محمد نام کی اولاد ہے لیکن ابو لہب اور ابو جہل کے نام کوئی دنیا کا ایک انسان بھی جو ہے وہ ان کے ناموں پہ اپنا نام نہیں رکھتا تو یہ تین اطرازات ان کے ہیں کہ آپ کاہن ہیں آپ مجنوع ہیں آپ شائر ہیں اللہ فرما رہے معبوب آپ اللہ کی نعمت سے ایسے نہیں ہیں آپ میری طرف سے پہجے ہوئے رسول ہیں اگلی آیت بڑی کمال اور بڑی انٹرسٹنگ آیت ہے یہ تینوں اطرازات کرنے کے بعد ان کو کہا گیا ہے یہ جس طرح کہ تم اطراز میرے حبیب کی ذات پہ کرتے ہو یہ تمہاری اکل تمہیں بتاتی ہے یا کہاں سے لاتے ہو کہیں لکھا ہوا تمہیں ملا ہے یا تمہاری اکل تمہیں کہتی ہے بڑا پیارا ان کو جواب دیا گیا کہ ایک جہل انسان کی اکل بھی ایسے اطرازات کو رواہ نہیں رکھتی اور تم تو بڑے قریشی ہو آلہ نصب ہو اور بڑے انٹلیکچول ہو تمہاری زبانوں کی اوپر یہ اطرازات کیسے آگئے اکل تو اس طرح کے اطرازات کسی کے اوپر کرنے کی اجازت نہیں دیتی تمہیں کون کہتا ہے یہ اطراز یعنی یہ اطراز اقلی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے کہ میرے بھیجے ہوئے رسول کے اوپر تم ایسے اطرازات لگا دو کہ جن کو اقل بھی تسلیم نہیں کرتی ام تعمروہم اے حبیب کریم آپ ذرا ان کے سامنے یہ تجزیہ رکھیں کہ ام کیا تعمروہم ان کو حکم دیتی ہیں احلاموہم ان کی اقلیں کیا یہ حکم ان کو ان کی اقلیں دیتی ہیں بہازہ اس طرح کی مومل باتیں کرنے کا کہ شاعریں مجنوعیں کائنیں کلام کی طرف اور کانٹینٹ پر غور نہیں کرتے ہو کہ میرے حبیب کا کلام کیسا ہے میرا حبیب جو بات تمہیں بتاتا ہے ایسی بات کائن نہیں کرتے حضور کیا کہتے ہیں اللہ ایک ہے کائن ایسا نہیں کہتا میرے حبیب کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں مجنوع ایسے نہیں کہتے میرا حبیب کہتے ہیں مرنے کے بعد تم نے دوبارہ اٹھنا ہے یہ حقیقت ہے اور شاعر حقیقت کو بیان نہیں کرتا وہ تو ایک تصنع بناوٹ کی باتیں کرتا ہے تو کیا یہ حکم دیتی ہیں ان کی اکلیں بہازہ اس کا ساتھ ہی رد کر دیا نہیں اکل کبھی ایسا اطراز بندے کو نہیں سکھاتی ام ہم قومون تاغون پھر اگلی بات یہ ہے کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسی قوم ہے تاغون جو بڑی سرکش قسم کی ہے سرج اور کشی جو ہے یہ پرشین زبان کا لفظ ہے سر ہیڈ کو ہی کہتے ہیں اور کشیدن کا مانا ہوتا ہے کھینچنا یہ جو راست نکالتے ہیں اس کو بھی حکیم لوگ اپنی زبان میں عربی میں اس کو ایڈاپٹ کر لیا کیا کرتے ہیں کشید کرتے ہیں تو سرکشی کا مانا ہے کوئی بات کرے تو بجائے اس کے کہ اس کو مان لینا بلکہ سر اس کے سامنے تان لینا میں تمہاری بات نہیں مانوں تو یہ ہے تاغون کا مانا جس کا مانا ہے سرکشی اللہ فرما رہے اے حبیب ان کو یہ باتیں ان کی اکلیں بتاتی ہیں یا یہ سرکش قوم ہے تو پہلا معاملہ تو نہیں ہے کہ اکل بتاتی ہو بلکہ یہ قوم کیا ہے سرکش قسم کی قوم ہے اچھا اب قرآن کی اوپر ان کا ایک اتراز ہے جو عام یکول انا سے شروع ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں جی قرآن جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا اور یہ بڑا پرانا اتراز ہے مستشریقین اور انٹیلس کی کتابوں میں آج بھی یہ اتراز موجود ہے کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بنائی ہوئی کوئی ایک لوجک ہے یہ اللہ کا کلام نہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں میرے حبیب کی طرف سے یہ اللہ کی باتیں ہی ہو سکتی ہیں یہ انسان کی باتیں نہیں ام یکولونا کیا یہ لوگ کہتے ہیں تکو والا ہو کہ گھڑ لیا ہے انہوں نے خود نبی پاک علیہ السلام نے خود قرآن گھڑ لیا ہے اللہ فرما رہا ہے نہیں حبیب بات ایسے نہیں ہے بل لا یؤمنون حقیقت یہ ہے کہ یہ بے ایمان ہیں یہ ایمان والے نہیں ہیں یہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم قرآن کو مان لیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اچھا ان کو پھر ان کے سامنے دلیل کا میدان کھلا چھوڑا گیا کہ تم کہتے ہو کہ یہ قرآن میرے حبیب نے خود بنایا ہے تو تم بھی ایسا بنا لو تم خود کو بڑے شاعر کہتے ہو بڑا کمال فصیح و بلیغ لوگ کہتے ہو تو تم بھی ایسا کلام بنا لو اگر یہ کلام میرے حبیب نے خود بنایا ہے تو یہ بات اگلی آیت میں ہے فَلْيَأْتُو بِحَدِيثِ مِسْلِهِ اِنْ قَانُوا سَعْدِقِينَ فَاکَمَانَا پَسْ لِيَأْتُو ان کو چاہیے کہ لے آئیں یہ عمر غائب کا سیگہ ہے لِيَأْتُو پس ان کو چاہیے کہ یہ بھی لے آئیں بِحَدِيثِ مِسْلِهِ بِحَدِيثِنْ قَلَام مِسْلِهِ اِسْ جیسے اگر کہتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنائے ہوا اپنا کلام ہے تو تم بھی کلام بنا دو کہتے جو ہو کہ میرا حبیب کون ہے شاعر ہے اور تم بھی کون ہو شاعر ہو تو تم بھی ایسا کلام بنا کے دکھا دو جو لوگوں کے سامنے پڑا جائے تو ان کی زندگیاں بدل جائیں جیسے جناب عمر نے قرآن سنا تو زندگی ہی بدل گئی گھر سے نکلے حضور کے قتل کے ارادے کے لیے اور واپسی آئے کچھ دیر بعد تو اللہ نے ایمان کی دولت دے دی وجہ کیا بنی صرف قرآن کا سننا وہ اپنی بین اور بینوئی کے گھر جا کے تو تم بھی بھئی ایسا کلام بنا کے لکھا دو ان کانو سادقین ان اگر کانو یہ لوگ ہیں سادقین سچے اگر یہ سچے ہیں تو پھر یہ اس طرح کا خود کلام بنا کے دکھا دیں اچھا اگلی بات سمجھنے کے لیے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ فرما رہے ہیں ان کو کوئی ایسی لچک تمہارے اندر ہو کہ مان لو کہ میرا حبیب سچائے اور اس کا پیغام بھی سچا ہے کہ اللہ ایک ہے اللہ کائنات کا خالق ہے میں اللہ کا فرستادہ رسول ہوں یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تمہارے پاس کوئی ایسی لچک ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے مان لو انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اچھا تم اگر نہیں میرے حبیب کا کانٹینٹ تو دیکھو میرے حبیب کی دعوت کیا ہے میرا حبیب تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اس کو سوچو تو صحیح ذرا اگر میرے حبیب کی اس کانٹینٹ کا اور اس تعلیم کا تم انکار کرتے ہو کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے تو تم نہیں مانتے ہو اچھا تم کہتے ہو اللہ نہیں ہے تو پھر بتاؤ اس کائنات کا خالق کون ہے کوئی اس کے بدلے میں لاؤ تو صحیح نہ کہ کون خالق ہے اچھا تمہیں کس نے پیدا کی ہے تمہارے خداوں کو کس نے پیدا کی ہے یہ زمین و آسمان کس نے پیدا کی ہیں اگر میرے حبیب کی تعلیم اور اس کی کانٹینٹ نہیں مانتے ہو تو پھر اپنا کو کانٹینٹ دے دو اس کے اوپر ہم غور کر لیتے ہیں ام خلقو من غیر شیئن ام ہم الخالقون ام جو ہے یہ انٹیروگیٹو سنس کے لیے وائڈ ہے اور یہ پندرہ دفعہ ان آیات کے اندر آئے پندرہ ٹائم ان سے سوال کیا گیا کیا ایسے ہے کیا ایسے ہے کیا ایسے ہے لیکن ہر جگہ پہ قرآن میں ام کمانا کیا نہیں ہوتا بعض اوقات یہ اس کے لیے آپشن کے معنوں میں بھی ہوتا ہے جس کو ہم او آر آر کہتے ہیں یا یہ ہے یا یہ ہے لیکن یہاں استفام کے لیے ام خلقو من غیر شیئن میرے حبیب کی اگر یہ دعوت تم نہیں مانتے ہو کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے تو پھر یہ بتاؤ ام خلقو کیا وہ پیدا کیے گئے ہیں من غیر شیئن بغیر کسی خالق بتاؤ تمہیں پیدا کس نے کیا ہے کوئی تو بتاؤ ہم کہتے ہیں کہ تمہارا اور ہمارا خالق کون ہے اللہ ہے تم اس کو نہیں مانتے ہو تم خود بتاؤ پھر خالق کون ہے کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں ام ہم الخالقون یا یہ خود ہی خالقو تم اپنے اور خالق کو تو کبھی زوال نہیں ہوتا اور خالق ختم نہیں ہوتا تم پھر مر کے ہون جاتے ہیں ام خلقو سماوات والاردہ کیا انہوں نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو اللہ فرمارے ہرگز نہیں ہرگز نہیں بلکہ حبیب حقیقی بات یہ ہے کہ بل لا یوکنون یہ یقین سے معروم لوگ ہیں یہ ایمان سے آری لوگ ہیں اور جو بندہ پہلے ہی کہہ دے کہ میں نہ مانوں تو پھر اس کو کوئی منوا نہیں سکتا اب پہلے اترازات اور تھے پھر قرآن پہ اترازات تھے اللہ کی ذات پر اتراز تھے اب ایک اور اتراز ہے یہ اتراز یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر نبی بن کے آنا ہی تھا قریب قریب آگئے نا جی باتوں میں وہ کہتے تھے اگر نبی بن کے آنا ہی تھا تو پھر ابو جہل نبی بن جاتا یہ اس قابل تھا کہ نبی بنتا ہے کیونکہ مکہ کا بڑا آدمی تھا یا جناب ابو لہب نبی بن جاتا یا کوتائف کا بڑا سردار نبی بن جاتا ان کو اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اچھا یہ تمہاری بات بھی ہم اس کا انیلیسز کیے دیتے ہیں اس کا انیلیسز یہ ہے کہ کسی کو نبوت اور رسالت ملنا میری طرف سے انعام ہے میں جس کو مرضی ہے دے دوں تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ تم میرے سے میرا یہ حق چھینو کہ یہ نبوت جو ہے یہ تم نے کسی کو دینی ہے ابو جہل اور ابو لہب نبی بن جاتا ہے یہ تو اللہ کا خزانہ ہے اللہ جس کو چاہے اس کو دے دے کیا تمہارے پاس کوئی ایسا خزانہ ہے جو نبوت باتتا ہو ام اندہم خزائنو ربک ام کیا اندہم ان کے پاس ہیں خزائنو ربک آپ کے رب کے خزانے اے حبیب کیا ان کے پاس موجود ہیں ام ہم المسیترون یا انہوں نے ہر چیز پر خود ہی تسلط بنا لیا ہے اور خود ہی تسلط جمع لیا ہے پھر انہیں کہا گیا ہے اگر میرے حبیب کو نبی اور رسول نہیں مانتے ہو تو بتاؤ تمہارے پاس جو پہلا پیغام آیا ہے حضرت نو سے لے حضرت آدم سے لے کر میرے نبی سے پہلے تک عرب ان ساری باتوں سے واقف تھے ایسا نہیں تھا کہ عربوں کو پتا نہیں تھا کہ کوئی نبی آتے ہیں ان کو پتا تھا ان کو داستانیں بڑی مشہور تھیں کیونکہ مکہ کے اولین باسی اور اس کو آباد کرنے والے تو جناب ابراہیم تھے ان کو کہا جا رہا ہے پھر تمہیں یہ آسمانی باتیں آج سے پہلے کس نے بتائیں ہیں کہ اللہ ہے یہ بات نوٹ کر لیں کہ مشرق اللہ کو مانتے تھے کافر نہیں مانتا مشرق اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ وہ شرق میں بھی مبتلا ہوتا ہے اس لئے تم مشرق ہے تو ان کو کہا گیا کہ اے مشرقو تم اگر میرے حبیب کو نہیں مانتے ہو تو یہ آسمانی باتیں تم پہلے سے جو تم بتائی گئی ہیں یہ تمہارے پاس کوئی سیڑھی تھی جو تم نے آسمان پہ لگائی تھی بلکل یہی بات کی گئی ہے تمہارے پاس کوئی سیڑھی تھی میرے حبیب کا نیچے آ کر تمہیں بات بتانا اگر نہ قابل فہم ہے تو اس سے پہلے جو آسمانی لنک رہا ہے تمہارے بڑوں کا اس کو تو تم مانتے ہو مشرق جو ہو کافر نہیں ہو تو وہ تم کو سیڑھی لگا کے اوپر گئے ہو کہ اللہ سے حکم سن لیتے تھے تم ام لہم سلہ من ام کیا لہم ان کے پاس ہے سلہ من سیڑھی درس نظامی کی یہ کتاب ہے جس کا نام ہی تھا سلہ من علوم یعنی علوم کی سیڑھی بڑی وہ منطقی اور کلام کی کتاب تھی ام لہم سلہ من کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے یستامعون فی ہے جس پر چڑھ کر وہ اللہ کی خفیہ باتیں سن لیتے تھے فلیات مستامع اہم اگر ایسا ہے پھر میرے حبیب کو تو مانتے جو نہیں ہو اگر کوئی ایسا ہے جو سیڑھی لگا کر اللہ کی بات سن لیتا تھا تمہارا بندہ جو تم اس طرح کے بھونڈے اعتراضات بتاتا ہے تو فلیات پس لے آئے مستامع اہم وہ ایسی سننے والی باتیں جو ہیں وہ کو لے آئے بے سلطان مبین کوئی میرے حبیب کے خلاف واضح دلیلی لے آو میری توحید مانو میرے حبیب کی رسالت مانو اور آخرت مانو اگر نہیں مانتے ہو تو پھر کوئی نہ کوئی جواز تو ایسا دو کہ ہم تمہاری بات ماننے کے لیے مجبور ہو جائیں آگے یہی موضوع بھی چل رہا ہے یہ اٹیس آیات ہوئی ہیں اور اس کی ٹوٹل آیات جو ہیں یہ فورٹین آئین ہیں انشاءاللہ جو اگلی آیات ہیں یہ ہم کل کے سیشن میں مکمل کریں گے